چھپکے کیا ہے نا سامنے آتے مقابلہ کرتے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے آپریشن کی کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایسے چو کی مار ہے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ سڑک کی ریکی کرنے آ رہے یا ٹریولر ہے جب ہم ان کو روکتے ہیں تب بھی آپ کو ایشو شروع ہو جاتے ہیں آج جس وقت میں اور آپ بات کریں اس وقت بھی ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے دکھ میں ہے پورے بلوچستان کے لوگ دکھی ہیں کہ جس طریقے سے جس بربریت کے ساتھ معصوم لوگوں کو نشانہ منایا گیا ہے تو آج محسن صاحب آئے ہم نے یہاں پر ایک میٹنگ کی ہے اور میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جب جب بلوچستان کو ضرورت محسوس ہوئی ہے جب جب مجھے کوئی ایشو ہوا ہے فیٹل گورنمنٹ ایلیٹڈ ون فون کال اوے آب آئی مست گیو ہم دس کرڈٹ کے ایک فون کال پر تشریف بھی لے آتے ہیں جیسے سیکنڈ ٹائم تربت میں جب ہمارے ڈی سی کا واقعہ ہوا تو وہاں تربت بھی تشریف لے گئے اور آج کوئٹہ بھی آئے ہیں بڑی ڈیٹیل لینٹھ میں ڈسکشن ہوئی ہے لائن آرڈر کے حوالے سے فیوچر پلانز کے حوالے سے ظاہر ہے کچھ چیزیں ہیں جو میڈیا میں شیئر نہیں کی جا سکتی ہیں آج کیابنٹ میٹنگ تھی پرائی منسٹر نے کہا نہیں کیابنٹ میٹنگ چھوڑ دیں آپ فوری طور پہ جائیں اور سب سے اچھی بات اس ٹائم ملک کے لیے یہ ہے کہ چاہے پریزنٹ ہیں چاہے پرائی منسٹر ہیں چاہے آرمی ٹیپ ہیں سب بلوچستان کے متعلق کنسان ہیں اور اس چیزوں کو سلوشن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ورکنگ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہو بہت ساری بیک انڈ پہ جو کام ہو رہا ہے اور اس کے لیے ورکنگ بقاعدہ ہو رہی ہے جس کو لیٹ سی ایم خود کر رہے ہیں پھر سی ایم جو بھی فیصلہ کریں گے جو بھی سپورٹ مانگیں گے یا مانگ رہے ہیں یا کر رہے ہیں فیڈریشن کی طرف سے پوری سپورٹ ہے انٹیئر منسٹری ان کی اپنی ہے اس میں تو کوئی دوسری ڈاؤٹ نہیں ہے ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو پچھلے پرسوں ہوا ہم سب اس میں گمگین ہیں ایسے واقعات جو ہیں وہ قابل برداشت بالکل نہیں ہیں اور ہم لوگ مل کر انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کا صدباب کریں گے اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ان واقعات سے ہمیں ڈرا سکتے ہیں یا اپنا کوئی میسیج دے سکتے ہیں ان کو بہت جلد ایک اچھا میسیج مل جائے گا انشاءاللہ تعالی میرا خیار ہے پروینشل گورنمنٹ بالکل جاگی ہوئی ہے اور جو اس طرح اپروچ ہے آپ کا جدہ مردی بڑا دشمن بھی ہو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اپروچ پہلے کبھی نہیں آئی بلوچستان گورنمنٹ کی جو دہشتگردوں نے حملہ کیا ہے بالکل کیا ہے چھپکے کیا ہے نا سامنے آتے مقابلہ کرتے انٹریگ کر کے کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے آپریشن کی کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایسے اچو کی مار رہیں گے انشاءاللہ ان کے لئے کوئی لمبی چوڑی ہمیں سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دہشتگرد ہیں اور دہشتگردوں کا مقابلہ کرنا ہماری سیول آم فورسز بھی جانتی ہیں ہماری آم فورسز بھی جانتی ہیں ہماری پولیس بھی جانتی ہے اور ان کا بندوبست ہوگا میں ذرا اس سوال کا جواب دے دوں کیا ہماری فورسز نے جب وہ ریٹیلیٹ کر رہے تھے جب سڑک پہ آئے یہ جو کیپٹن صاحب شہید ہوئے ہیں یہ تو ریسپونس میں شہید ہوئے ہیں یہ تو جب سنا کے وہاں پر آکے روڈ پہ یہ دہشتگرد آئے تو یہ ریسپونس کے لئے جا رہے تھے تو اپنی جان گوادی نے جو اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا دس مہینے کی اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے والد اس کا کینسر کا پیشنٹ ہے لاس سٹیج کا اس نے اپنی جان قربان کیا بلوچستان کے لوگوں کے لئے کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسپونس نہیں تھا وہ ترپن فیملیاں ہماری فیملیز ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں میں نے آپ سے کہا کہ جیسے کل بھی چار ہزار کلومیٹر ہماری سڑکیں ہیں اس میں سے وہ کسی ایک انچ کو ڈھونڈتے ہیں ہماری سوسائیٹی کے اندر رہ رہے ہیں ہماری سوسائیٹی کے اندر آکے سکیورٹی فورسز گریے میں آپریٹ کری ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ سڑک کی ریکی کرنے آ رہا ہے یا ٹریولر ہے جب ہم ان کو روکتے ہیں تب بھی آپ کو ایشو شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ریکی کرتے ہیں ہماری سب سے ویک جگہ دیکھتے ہیں وہاں آ کر آدھے گھنٹے کے لئے آتے ہیں سوفٹس ٹارگٹ کو ڈھونڈتے ہیں بسوں سے مسافروں کو اتارتے ہیں اور اتار کے لے جا کے سو میٹر پر مار کے بھاگ جاتے ہیں تو اس ریسپونس ریسپونس میکنیزم ہے آج جس وقت میں اور آپ بات کریں اس وقت بھی ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے تو ریسپونس is there صوبائی حکومت ہو فیڈل حکومت ہو ہماری سکریٹی فورسز ہیں we will go against them at any caste and every caste جو ایسے چو والی بات بھی میں کر رہا ہوں وہ بھی کلیریفائی کر دوں یہ میں آپ کو as an example دے رہا ہوں کوئی وہ نہیں کہ ایسے چو خالی آپریشن کرے گا محورتن میں نے آپ کو یہ بات کی ہے دوسری بات یہ کہ سب سے امپورٹنٹ یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک آدھا کلومیٹر پک کر لیں گے آئیں گے چک کر کے حملہ کریں گے اور بھاگ جائیں گے بلوچستان سب سے بڑا پروبنس ہے آپ جو مرضی کہہ لیں جتنی مرضی فورس لگا لیں آپ چپے چپے پہ نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنی چیک پوسٹ پہ ہوں گے اپنے تھانے میں ہوں گے اپنے ہیڈکورٹر پہ ہوں گے بٹ ہمیں ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے جو یہ پیچھے پلان کر رہے ہیں جو پیچھے کروا رہے ہیں اور جو یہ ساری کی ساری سٹریٹیجی بنا رہے ہیں آپ اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ ان سب کا بزن